بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈیفرینڈ سٹائل سنیکس ریسپی اور یہ سنیکس ہم نے لیفٹ آور سفزی اور رائس سے بنایا ہے سب سے پہلے ہم یہ میتھی کی سفزی کا سنیکس تیار کریں گے تو میتھی کی سفزی میں اس طرح سے ہم نے گیہوں کا آٹھا ڈال کر اور اچھے سے اس کو گون لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں نہ ہی پانی شامل کرنا ہے نہ ہی کوئی مسالہ شامل کرنا ہے بس اسی سے ہم سنیکس تیار کریں گے کیونکہ یہ میتھی کی جو سفزی تھی اس میں سارے مسالے شامل تھے نمک وغیرہ سب شامل تھا اگر نمک آپ کو تھوڑا کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے آٹھا تھوڑا کم ہی ڈالا ہے اس لئے ہمیں نمک کی ضرورت نہیں ہے اس میں اس طرح سے آپ جس طرح سے ہم آٹھا گونتے ہیں اس طریقے سے اس کو گون لیجئے اور بچوں کو تو ڈیفرنٹ ٹائپ سنیکس بہت پسند ہیں تو الگ الگ طریقے سے ان کو پورا پروٹین ملے ساری سبزیاں ویجیز ہیں آٹھا ہے کہ ہوں کا آج کل بچے باہر کا کھاتے ہیں تو اسے بھی نقصان دیتا ہے تو اس لئے آپ اس طرح سے گھر میں بنا کر بچوں کو بنا کر دیں بہت ان کو پسند آئے گا یہ انشاءاللہ تو یہ ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس ڈو کی پوری ایک لوئی بنا کر تیار کر لیں گے تو اب ہم اس کو بیل لیں گے یہ ہم نے چکری تیار کر لی ہے اس کی اور سردیوں کے دنوں میں تو یہ میتھی بہت فائدہ کرتی ہے میتھی گرم بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ سبزی کو بھی کنزیوم کر سکتی ہیں اور بچوں کو بھی خوش کر سکتی ہیں تو دیکھیں ہم نے یہ بیل لیا ہے اور اب ہم اس کے ٹرائنگل شیب میں کٹ کر لیں گے اور ادھر ہم نے آئل گرم گونے کے لئے رکھ دیا ہے تو آپ اس کو سوز کے ساتھ یا ہرے دھنیے کی چٹنی کے ساتھ سرف کر دیں بہت ہی پسند آئے گا یہ بچوں کو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتی ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا پراتھا بل چکا ہے اور اب ہم اس کے ٹرائنگل شیب میں نائف کی مدد سے پیسز کٹ کر لیں گے تو یہ نائف سے سیم سموسوں کی شیب میں کٹ جائے گا جب یہ فرائے ہو کے آپ سرف کریں گے تو سچ میں ایسا لگے گا جیسے آپ سموسے کھا رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ اس کو مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں اگر کوئی مہمان اچانک سے آ بھی جائے تو اس طرح سے آپ اس نیکس بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور اس کو آپ ون بائی ون فرائے کر لیں ڈال کر ایک دم سارے نہ ڈالیں جب اس کی ایک سائٹ سے تھوڑا سا سائٹ میں دیکھی اس طرح سے ہو جائے تب آپ اس کو دوسرا ڈال دیں دیکھئی یہ سائٹ ملی اس طرح ڈال دیا ہے میں نے تو جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں تو آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں آپ یہ سنیک ضرور ٹرائے کریں ہمارے گھر میں تو سب کو بہت یہ پسند آیا تھا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو دیکھئی یہ ایک سائٹ سے ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اور اب ہم دیرے دیرے ان کو سائٹ چینج کر لیں گے بہت ہی کرسپی اور کرنچی یہ بن کر سنیک تیار ہوئے تھے اور اس کو ہم نے ڈی فرائے کیا ہے اور ہائی فلیم رکھا ہے اس میں ہم نے لو فریم نہیں کرا ہے تو آپ اس طرح سے ضرور ٹرائے کریں اور صرف پانچ منٹ میں یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اس کو ہم سوس کے ساتھ سرف کریں گے بچوں کو تو آپ یہ ضرور بنا کر ٹرائے کریں دیکھیں کتنا اچھا شیپ آیا سیم ساموش سیکی شیپ کا اور چلتے ہیں ہم نیکسٹ اسنیک کی طرف تو نیکسٹ اسنیک ہم بنا رہے ہیں چاول کا تو یہ لے لیا ہے ہم نے ڈیش اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے یہ ہماری دال بچ گئی تھی تو ہم نے اس کو تبہ پہ روست کر لیا یعنی سکھا لیا تھا اس طرح سے آپ کی دال بچ یا کوئی بچ 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 سنیک سنیکسٹ بنا کے بچوں کو ضرور دیں بچ کو اور یہ لے لیا ہے ہم نے مکس کھا رہے اور مکس کھا رہے لینے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے لیفٹ آور یہ آلو کی سبزی ہے یہ سوکھی آلو کی سبزی یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور آلو کی سبزی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول تو چاول ہم اس میں زیادہ ڈال رہے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہوئے چاول ہیں تو اس طرح سے آپ اس نیکس بنا کے ضرور ہیں بچوں کو ان کو بہت پسند آتے ہیں اور چاول ڈالنے کے بعد یہ ہم نے تھوڑی سی پیاز ڈالی ہے اس میں اور اس میں آپ من چاہی بیجیز یعنی سبزیاں ڈال سکتی ہیں تو یہ ہم نے تھوڑی سی گاجر گھس کے ڈالی ہے آپ اس میں پتہ گو بھی گس کر ڈال سکتی ہیں اور یہ تھوڑی سی ہم نے لے لی ہیں ہری میرچ تین سے چار اس طرح سے کٹ کر کے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کیما تو یہ ہمارا مٹن کیما بچ گیا تھا تو ہم بھی اس میں مکس کر دیں گے اس کو بھی اور مکس کرنے کے بعد اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے آپ کو مکس کر نا ہے اب ہم اس میں اور بھی چیزیں اٹ کر نا ہے تو پہلے آپ اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں تا کہ ہم نے جتنی چیزیں ڈالی ہیں لیفٹ آور وہ آپ سابودانے کا آٹا تو یہ آٹا بھی ہم نے گھر پر ہی تیار کیا تھا صرف ہم نے سابودانے کو ہلکا سا طبے پہ روسٹ کر کے اور مکس میں پیس کر اس کو یوز کیا ہے اور یہ تھوڑا سا ایک چمچ ہم ہومیٹ گرم مسالہ ڈالیں گے یہ ہومیٹ گرم تو اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا مکس ہو چکا ہے اور اب ہم جس طرح سے آپ چاہیں اس شیپ میں اس کو بنا لیں دیکھئے ہم اس کو اس طرح سے شیپ میں بنائیں گے جس طرح سے آپ سی کواب بنا تے اس طرح سے آپ اس کو بنا لی جی بس ہم نے اس میں سٹک نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمارے ساری چیز نے پکی ہوئی ہیں بس اس طرح سے بنا لی جی بنا کے اس طریقے سے سارے تیار کر لیں آپ چاہیں تو اس کو سرکل شیپ میں بنا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بنا کر لیں اس طرح سے سارے بنا کر تیار کر لیں تو دیکھ اس طرح سے ہم نے سارے بنا کر تیار کر لی ہیں اس طریقے سے ہم نے سارے بن گئے ہیں ہم ارے سنیکس اب ہم اس میں تھوڑا سا بریٹ کم لگائیں گے تو بریٹ کرم یہ ہم نے بریٹ کرم کا یوز نہیں کیا ہے صرف ہم نے ایک روٹی کو فرائ کر کے اور اس کو پیس لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے اس پر لپیٹ لیں گے تو آپ بھی اس طرح سے بریٹ کرم ضرور بنا کے دیکھیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کا بریٹ کرم بن کر کیسا اور رکھ لیں اس کا بہت اچھا بنتا ہے تو اس طریقے سے سارے آپ بریٹ کرم میں لپیٹ لیں اور یہ ہم نے تیل گرم ہونے کیلئے رکھ دیا ہے اور تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے دیکھئے ہلکے سے وبل سا رہے ہیں تیل میں اور اب ہم سارے یہ جو سنیکس بنا کر رکھے ہیں فرائے کر لیں گے تو آپ بھی اسی طرح سے بنا کر ضرور دیکھیں انشاءاللہ فہوز زیادہ آپ کو پسند آنے والے ہیں سنیکس تو یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں تو آپ اس سائٹ چینج کر دیں اور آج ہم نے سلو کر لی ہے تیز آج ہوئی ہیں دیکھیں اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے آپ اس کی سائٹ چینج کر لیں اس سنیکس کو آپ بچوں کے ٹیفن میں آرام سے جل فٹ سے بنا کر دے سکتے ہیں اس کو آپ آلو یا چاول مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے بچوں کو خوش کر سکتے ہیں طریقے سے بنا کر ایسی چیزیں بچوں کو بہت پسند آتی ہیں تو آپ اس کو سوس کے ساتھ ہرے دنگے کی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور جب یہ ایک بار کے فرائے ہو جائیں تو آپ ان کو نکال لیجئے اور دوسری بار میں جتنے بچے ہیں وہ ضرور سرف کریں بہت زیادہ پسند تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا